ایک سال سے ہم لوگ در ایس بی کے طور پر صاحب کر رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس طرح کے واقعات ہم نے تین پورے نبھائی ہیں آپ لوگ کو ہم پر برا ٹرسٹ ہونا چاہیے رہبک یا عربی ایک زبان ہے اور تمام زبانوں کی طرح اس میں بھی ڈیفرنٹ رسم الخط یا جسے ہم فونڈز کہتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور کچھ بہت یونیک ہیں جنہیں دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے لیکن باقی تمام لینگویجز کی طرح عربی میں بھی اچھے اور برے الفاظ پائے جاتے ہیں عربی میں گالیاں بھی ہوتی ہوں گی تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا لاہور کے اچھرہ کے علاقے میں کہ کسی ڈیزائنر نے ایک ڈریس ڈیزائن کیا جس میں عربی رسم الخط میں حلوہ لکھا ہوا ہے اب حلوے کا اگر آپ عربی میں ماننی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اچھا یا خوبصورت لیکن اس کو کچھ لوگوں نے توہین مذہب سمجھ لیا اور اسی وجہ سے اس خاتون کو تھرٹ کرنا شروع کر دیا برحال لکھیلی وہاں پنجاب پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے اس لڑکی کو ریسکیو کیا لیکن ریسکیو کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس سے ایک سٹیٹمنٹ دلوائی اور معذرت کروائی کہ جی میں نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں وہ دیکھئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ پنجاب پولیس کا یہ اقدام درست ہے یا نہیں درست آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ پچھرا بزار آئیں شاپنگ کرنے ہیں انہوں نے ایک کرتا پیناوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ارتا اتارتیں اور ایک انفیوجن کریئٹ ہو گئے کہ کہیں گستاخی ہو گئے اس چیز کو جب ہم نے آگے پروپ کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے جو مقائق سامنے آتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے اس ٹائم پہ موجود تھے آج ایک بچے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت کی اس کے متعلق بھی بات کریں گی جی یہ بیٹی سے بہت ہوئی تھی میری اور ان سے وہ غلطی ہوئی ہے لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے ویسے دیزنگ اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئیوں نے کہا یہ انتا کہ بات ہے سا لفاظ نہیں پہنیں گے تو یہ نیم ماف کر دیا گیا ہے السلام علیکم میں اچھتہ پزار گئی اور میں نے یہ جو کرتہ پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا علاق علمی میں ہوا ہے لیکن میں پھر بھی مافی مانگتی ہوں قرآن سنت اور ناوز بللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستافی کریں گے یا گستافی رسول کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ بی لاغ میں تب تک کے لیے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس ٹینل کا اللہ حافظ